ویلکم بیک ٹو میڈیکو اپ ڈیٹ چینل ٹوڈے وی ویل ڈسکس ابوٹ نیری کی ایف ٹی اس کے یوزیز اس کی ڈوز اس کی کیا کمپوزیشن ہے اسے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکان کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو فیوچر میں بھی میڈیکل ریٹیڈ اپ ڈیٹس ملتی رہیں نیری کی ایف ٹی کی بات کرتے ہیں تو نیری کی ایف ٹی کو AIMIL جو فرماسوٹیکل سے وہ منیفیکچر کرتے ہیں یہ ایک آئرویدک ڈرگ ہے اس کے علاوہ آپ کو اگر نیری سیرپ یا نیری ٹیبلیٹ کے بارے میں بھی کوئی جانکاری چاہیے ہوگی تو آپ ڈسکرپشن میں دونوں کے لنکس دیئے ہوئے آپ وہاں پہ جا کے دونوں کی جانکاری حاصل کر سکتے ہیں نیری کی ایف ٹی کی بات کریں تو نیری کی ایف ٹی میں جو کی ایف ٹی ہے وہ ہے کیڈنی فنکشن ٹونر جس کا کام ہوتا ہے کہ ایک انٹی آکسیڈنٹ اور ایمیونو موڈیلیٹر اور نیفران پروٹیکٹیو کا کام کرتے ہیں یہاں پہ جو انٹی آکسیڈنٹ ہے انٹی آکسیڈنٹ کا میننگ ہوتا ہے کہ ایسے سبسٹانس جو سیل کو پروٹیکٹ کرتے ہیں ڈیمیج ہونے سے فرام فری ریڈیکلز اس کے علاوہ جو ایمیونو موڈیلیٹر سے ہیں یہ ایمیون سسٹم کو سپورٹ کرتے ہیں نیفران پروٹیکٹیو یعنی کہ کیڈنی کو حرم سے بچاتے ہیں اس کے علاوہ جو کیڈنی کے فنکشنل پیرامیٹرز ہیں جیسے سیرم کیٹنین، سیرم یوریا، سیرم پروٹین اگر یہ ایمبیلنس ہو جاتے ہیں تو ان کو نارمل کرنے میں بھی یہ ہیلپ کرتی ہے اس کے علاوہ یورک ایسیڈ لیول کو بھی کم کرنے میں ہیلپ کرتی ہے رینل اوورلوڈ کے رسک جو ہو جاتا ہے اس کو کم کرتی ہے کرونک کیڈنی ڈیسیز جو ہے اس کے پروگریشن کو ڈیلے کرتی ہے ایمپروو جو ہے فنکشنل کپیسٹیز آف کیڈنی جو ایلیویٹیڈ لیول ہوتا ہے بلڈ یوریا اور سیرم کیٹنین کا اس کو بیلنس کرتی ہے پروٹیکٹ کرتی ہے نیفران ڈیمیج کو تو یہ کچھ اس کے ایمپورٹنٹ یوزیز تھے اب ڈوز کی بات کرتے ہیں تو جو چلڈرن ہیں تھری سے سکس ائرز تک ان کو ہاف چمچ دینا ہے دن میں دو بار اور چلڈرن جو سات سے بارہ سال تک ہیں ان کو ایک چمچ دینا ہے دن میں دو بار اور جو اڈلٹ ہیں ان کو تین چمچ دن میں تین بار دینا ہے کمپوزیشن کی بات کرتے ہیں تو آپ جو اس میں کی انگریڈینٹس ہیں وہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ویڈیو اگر اچھی لگی ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو فیوچر میں بھی اپڈیٹس ملتی رہیں تاکہ آپ کو فیوچر میں بھی اپڈیٹس ملتی رہیں